بحمان الرحیم دہشت کردی کی جنگ شروع ہوئی تو میری عمر اٹھارہ سال تھی ہم بے گر ہوئے میں نے اپنے بزرگوں کو گلتے دیکھا میری پولوں کی عبیاری کرنے والی ماں شہروں میں باتیں کرنے والی ماں ایک زندہ لاش بن گئی وہ بھائی جو نیشنن کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے کے خواب دیکھتا تھا اس کا مستقبل تاریخ ہو گیا ہم نے اپنے باغیرت بڑھوں کو آئی ڈی پی کیمس میں خوار ہوتے دیکھا پرددار بہنوں کو راشن کی قطاروں میں دیکھا پردیس میں ہمارے باپ سسک سسک کر روتے تھے کہ جنگروں کو عمر لگا کر بنایا تھا وہ مٹی کا ڈیر ہو گئے لیکن ہماری زبان پر شکوہ نہیں آیا ہم نے ایک لمحے کیلئے بھی پاکستان کا برا نہیں سوچا اپنے ٹکڑے سمیٹے اور اپنے شہروں کی تعمیر میں لگ گئے گولی سہی لیکن گالی نہیں تھی کیونکہ اپنا سمجھاتا اپنا سمجھتے ہیں آج جو روزانہ غداری کے اور تشیدگردی کے فتوے لگاتے ہیں تحمت لگاتے ہیں یہ کون ہے ہمارے مقابل کون تھا اور یہ کون لوگ ہے میرے پاکستانیوں ان کی تاریخ آپ جانتے ہیں ڈان لیکس کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو صاف کر کے اپنی ہی ادارے اور اپنی ہی فوج پر دہشت کردی کا الزام لگایا انہوں نے پیڈی ایم کا آغاز کیا تو پہلی ہی پروگرام میں ان کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور پاکستانوں کی اداروں کے خلاف سہر اگلا گیا پروچستان میں کڑے ہو کے پاک افغان سرحت پہ لگی بار امن کی بار کو اکار پہنگنے کی بات ہوئی ازاد پروچستان کا نعرہ لگا سندو دیش کا نعرہ لگا جاک پنجاب جاک کا نعرہ لگا بختونستان بنانے کی بات ہوئی بختونستان کا نعرہ لگا انہوں نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کی لندن میں بیٹھ کے لوویس سے ملاقاتیں کی اور کیا ان ملاقاتوں میں ایجنڈا پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا نہیں تھا کیا انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے دیشت کر دی کہ الزام کے جواب میں مزید چار شیٹ نہیں کیا پاکستان کو کیا انہوں نے کٹمنڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات نہیں کی یہ تو برکادت کی کتاب آئی اس کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ کس طرح نواز شریف اپنے ملک اور اپنی فوڈ سے چھپ کے مودی سے ملاقاتیں کرتا تھا سجن جندال کو کیا بغیر ویزہ کی مری نہیں بلائے گیا تھا اور سوال پوچھنے پہ کہا گیا تھا کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں کیا مودی کو اس وقت نہیں بلائے گیا جب چند گھنٹے پہلے اس نے افغانستان میں کڑے ہو کے پاکستان کے خلاف زہر اگلاتا اس کو نوازی کی شادے پہ نہیں بلائے گیا تھا کیا انڈیا جا کے خوریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار اور بہکاروباری اشخاص اور اداکاروں سے ہمیشہ سے اپنے ملک اور اپنے اداروں کی خلاف سازی شے اور بیانیاں نہیں بنایا کیا وہ ای ایو ڈیس انفو لیب کی ریپورٹ ہم بھول گئے جس میں پاکستان کے مختلف پولٹیکل پارٹیز کے بھی لینکس تھے پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے اور دشمن کے بیانیاں کو پروموٹ کرنے کے لیے آج وہ حسین اقانی بھی بڑا پیارا محب بوطن پاکستانی بن گیا ہے جس سارے مسروف تھا جو پاکستان کو دہشت کر دی کہ ناسور جیسی الزامات سے نوازتا تھا آج یہ سارے لوگ بیٹھ کے ہمیں بلوطنی کا درست دیتے ہیں خداری کے فتوے لگاتے ہیں ٹیوی پی برگینے اس چلاتے ہیں ان سب کو ہم بتانا چاہتے ہیں ہر محب بوطن پاکستانی کے میں آواز بن کے کہنا چاہتا ہوں کہ وطن سے محب کر ہوتا تھا جو پاکستان کے خلاف لابنگ میں مسلسل مسروف تھا جو پاکستان کو دہشت کر دی کہ ناسور جیسی الزامات سے نوازتا تھا آج یہ سارے لوگ بیٹھ کے ہمیں بلوطنی کا درست دیتے ہیں خداری کے فتوے لگاتے ہیں ٹیوی پی برگینے اس چلاتے ہیں ان سب کو ہم بتانا چاہتے ہیں ہر محب بوطن پاکستانی کے میں آواز بن کے کہنا چاہتا ہوں کہ وطن سے محبت ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے آپ ہمارے آئینے اور قانونے حق پوچین سکتے ہیں رستے بن کر سکتے ہیں اپنی ملک سے محبت آپ ہماری دلوں سے نہیں نکال سکتے یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارے لوگ ہے ہم اس کے مالک ہیں اس میں قرائدار نہیں ہے ہمارے دلوں سے آپ کچھ بھی کر لیں ملک کی محبت نہیں نکال سکتے اور یہ تحریک انصاف ہے تحریک انصاف کا ہر پورگر ہر کارکون محبتن پاکستانی ہے اور یہ جو نو مئی کا واقعہ ہوا افسوسناک جس نے پوری پاکستان کو اور ہر محبتن کو تکلیف دی کیا یہ تحریک انصاف کا پہلے احتجاج تھا کہ تحریک انصاف کے اوپر پورا الزام لگا دیا گیا کیا پچھلے تیرہ مہینے میں ہم نے کتنے احتجاج کیے ہر احتجاج کا آغاز پشاور میں اشنگری سے ہوا لاہور میں ریبرٹی سے ہوا سوات میں نشاہ چوک سے ہوا اسلامباد میں ایف نائن پارک سے ہوا لیکن کب بھی کسی نے دیکھا کہ ایک پتہ بھی ٹوٹا ایک گملہ بھی ٹوٹا تو پھر کیا ہوا میں جن سوال پوچھتا ہوں اور ایمپورٹیڈ حکومت کو اس کا جواب دینا ہوگا یہ آج جو ان کا سارا بیانیاں ناکام تھا یہ حوام کو شکل دکھانے کے قابل نہیں بچے تھے آئین پاکستان کو رون کر جو نوے دن میں الیکشن کروانے ہیں وہ نہیں کروا رہے تھے الیکشن سے بھاگ رہے تھے عدالتی حکامات نہیں مان رہے تھے تو سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے ساڑھے تین ہزار پیٹی آئے کے کارکنان کیوں گریفتار کیے گئے تھے آج تو آپ غداری کا اور دشتگردی کا الزام لگا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو خدرانہ سنہولہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان کی گریفتاری کے بعد پورے پاکستان میں پانچ ہزار بندہ نکلاتا تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ دس ہزار جو آپ نے گریفتار کیا ہے اور دیر پہ ان کو دشتگردی کارے ہیں تو دس ہزار کون ہیں جب پورے پاکستان سے پانچ ہزار کارکنان ہی احتجاج کیلئے نکلے تھے دوسرا سوال ہے ہمارا کہ یہ تو آپ کی تیریک انصاف کو کل عدم کرتے ہیں تیریک انصاف پہ پابندی لگا دیں عمران خان کو مائنس کرتے ہیں تو آج نو مہین کی بات کر کے آپ پورے پاکستان کے محب بوطن پاکستانیوں کے اوپر خدداری اور دشتگردی کا الزام لگا رہے ہو پہلا سوال ہے ہمارا کہ جب پشاور میں احتجاج شروع ہوا اور ہمیشہ شروع ہوا ہے تو اس وقت وہ کون لوگ اس کے کپڑے پڑے وہ کون تھے جس کی ویڈو دیمور جگڑا نے ٹویٹ کی کہ وہ لوگوں کو اکسار آتا پرووک کر رہا تھا وائننس کی لئے ہمارے لوگ نہیں مانے وہ کون سرکاری ملازم تھا جو گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا تھا ملاکن میں احتجاج اس سے تین روز پہلے بھی ہوا تھا میرے جالی فائیارت اور قتل کی دمکوں کے خلاف ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا تھا اسی جگہ پہ ہزاروں اس سے تین گنہ زیادہ لوگ نکلے تھے اس وقت کیا کوئی پتہ ٹوٹا لیکن اس دن جب گولیا چلی اور ہم ہمارے کارکنان جب ان کو لے کے جا رہی تھے اسپتال تو اس میں سے ایک بندی کے لئے بار بار فون آ رہے تھے اور اس زخمی پریس کانفرنس ہوتا کے دیکھ لیجئے ان سوالوں کی بھی دوابات دیجئے آج پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ ایک انکوائری کمیشن قائم ہو تاکہ وہ سازش بھی نقاب ہو کہ وہ کون ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے پولٹیکل پارٹی اور اپنی فوج کو مد مقابل لانا چاہتے ہیں قوم اور فوج کو مد مقابل لانا چاہتے ہیں پھر اس بیانیے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پھر اسی کالوبادہ اور کے کسی کی گھر میں بھی گھس سکے کسی کو بھی اٹھا سکے کسی کو بھی مار سکے کسی کا بھی گھر تھوڑ سکے کسی کے خواتین کو آرازہ کر سکے یہ سازش آج نہیں تو قلبی نقاب ہوگی اور یہ قوم کے سامنے آئے گی اسی طرح عمران خان جو پاکستان برمے پاکستان کی عزت کا سبب بنا جنہوں نے پاکستان کا علم تامہ تو دنیا جیت کے لے آیا جو دردی کے سینے پہ دنگی کی طرح چمکتا عمران خان ہے آج اس کو بغددار اور دہشتگر کہا جا رہا ہے یہی عمران خان تھا جب پاکستان کو دہشتگردی سے ٹھوڑا جا رہا تھا آپ سب کی چکے سر ہوتے تھے آپ کو ڈھوم اور کا حکم ملتا تھا عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا آپ کے دور میں چار سو ٹرون حملے ہوئی عمران خان کے دور میں ایک ٹرون حملہ نہیں ہوا عمران خان نے پاکستان کو ٹروریزم سے ٹوریزم کی پہچان دلا دی جب اسلام کو دہشتگردی سے ٹھوڑا جا رہا تھا تو بڑے بڑے مولوی اور مفتی بھی خاموش تھے قیادت بھی ساری خاموش تھی سیاسی مولوی خاموش تھی لیکن عمران خان نے دنیا میں اسلام و فوبیہ کی خلاف قرادات منظور کرائے اور پندرہ مارچ عالمی دن آج اب منہا جاتا ہے اسلام و فوبیہ کی خلاف عمران خان فلسطین اور کشمیر کے سفیر بنے عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیغام دنیا کے بڑے ایوانوں میں لے کے گئے جب انڈیا نے پاکستان کو ملیانگ سے دیکھا تو انڈیا کے غرور کو ابنندن کی صورت آسمان سے گرتے دنیا نے عمران خان کے دور میں دیکھا عمران خان نے پاکستانیوں کو متحد کیا جب آپ تقسیم کی بات کرتے تھے جب آپ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے اپنی سیاست کیلئے مفادات کیلئے عمران خان نے ان کو پاکستانی قوم بنایا امن کا درست دیا خوب الوطنی کا درست دیا پاکستان کی بات کی آج ان پہ آپ غدداری اور دہشت کرتی کا الزام لگاتے وہ شرمانی چاہیے تم لوگوں کو اور میں اتنا کہوں کہ نصب دہشت کرتی کی جنگ میں قربانیاں تھی لیکن ابھی پھر سے ایک دفعہ میرے پاکستان میں ہمارے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی جب کوشش کی گئی تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو لیڈ کیا لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آیا اور اپنا امنی اقینی بنایا اپنی جان پر گیل کر اپنے پاکستان کے امن کو عزیز رکھا اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی سازشیں اور آپ کے بیان یہ تمام ناکام ہوں گے میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ میری پاکستانی قوم ڈرو مت ڈبو مت تم حق پر ہو ڈٹ کڑ کڑے رہو یہ بیان یہ بناتے ہیں چالے چلتے ہیں یہ خدای کے دعویدار ضرور ہے خدا نہیں ہے یہ ہماری زندگی موت کے مختار نہیں ہے یہ عزت اور زلد کے مختار نہیں ہے تاریخ تاراج کریے گی ان کے بیان یہ اگر ہماری زندگیاں نہ کر سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ